اسلام والے کو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس سے ہوں گے آج جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلی اپ ڈیٹ کوئی سے نکل کے آ رہی ہے وہ رمجان المبارک مہینے کو لے کر کے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسا کہ مارچ کے مہینے سے رمجان المبارک کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے لیکن اس کی جو ڈیٹ ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آناؤسمنٹ نہیں کی گئی تھی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں کوئیت میں 23 مارچ سے رمجان کا پہلا روجہ رکھا جائے گا جہاں دوستو آپ کو بتا دیں امیت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 23 مارچ سے رمجان اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ منشٹری آف انٹینئر کی طرف سے جاری کی گئی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کی جانکاری بھی ہوگی کہ کوئیت کے اندر ابھی جتنے بھی پرواسی لوگ رہتے ہیں الیگل طریقے سے رہتے ہیں ان کے خلاف لگاتار ایم او آئی کی ٹیم کی طرف سے چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کوئیت کے اندر لگ بک دو سے تین ایریے میں چھاپے ماری کی گئی اور لگ بک چوالیس اولنگن کرتاؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ حوالی اور الہمدی ایریے سے لگ بک سیتیس لوگوں کو الیگل طریقے سے ارشٹ کیا گیا ہے اور دو لوگوں کو وہاں پہ فرجی آفیس چلانے کے جروم میں گرفتار کیا گیا ہے اور پانچ لوگوں کو کوئیت کے اندر بھیک مانگنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹوٹل چموالیس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو آگے پوستاج کیلئے کاروائی کیلئے بھیج دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ایم او آئی کی ٹیم کی طرف سے جاری کی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ مبارک القبیر ایریے میں سرچہ کرمیوں دوارہ ایک اندولن چلایا گیا اور اس کے جریعے لگ بک ایک گھر کے اندر کئی ساری سراب کی بوتلے پائے گئی وہاں پہ سراب کا کارخانہ چلایا جا رہا تھا جس کے بارے میں وہاں پہ کسی کو بھی معلومات نہیں تھا اس بارے میں جیسے ہی ادھیکاریوں کو سوچنا ملی وہاں پہ کاروائی کی گئی اور ان لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ایم او آئی کی ٹیم کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ احمدی ایریے میں بھی سرچہ کرمیوں دوارہ ابھیان چلایا گیا وہاں پہ بھی لگ بک دو مہلہ اور پانچ آدمی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ احمدی کے ساتھ ساتھ فحیل ایریے میں بھی چھاپے ماری کی گئی ٹوٹل ساتھ لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے پاس سے کافی زیادہ سراب کی بوتلیں برامت کی گئی ہیں اور ان کو پکڑ کر کے آگے پوستاج کے لئے بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو فنگر کر کے کوئس سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگ بھی کوئت میں رہتے ہو اگر آپ لوگ پرواسی لوگ ہو تو آپ لوگوں کو ان کچھ باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جیسے کہ اگر آپ لوگ کوئت میں کہیں سے اپنے کفل سے بھاگ کر کے کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ جرور سے سافدانیاں بڑھتے ہیں آپ لوگ جاتا سے جاتا گھر سے یا پھر جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے باہر بلکل نہ نکلیں کیونکہ ایک بار اگر آپ لوگوں کو ادھیکاریو دوارہ پکڑ لیا جائے گا تو آپ لوگوں کو سیدھا وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں لگتار یہ اپ ڈیٹ دیتے آ رہا ہوں کہ کوئت کے اندر ابھی پروازی لوگوں جتنے بھی پروازی لوگ ان لیگل طریقے سے رہتے ہیں ان کے خلاف ایم او آئی کی ٹیم کی طرف سے لگتار چھاپے ماری جاری ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سافدانیاں بڑھتنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ لوگ کوئی ان لیگل کام کر رہے ہو تو آپ لوگ اس سے بھی چھوڑ دو تو دوستو یہ جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل ہو پہلی بار آئے تو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو فولو جرور سے کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ چلیے ملتا اور کسی نیاب ڈیٹ نیاب تک کے لئے اللہ حافظ